بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورد کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں تو بھی دیکھیں صبح مرننگ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ بچے جو تھا اپنے سکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ دنوں میری بیٹی آئیں تو ایک دوسرے کے جو ہے مطلب دپٹہ وغیرہ صحیح کر رہی ہیں دیو یہ جو میرا بیٹا ہے یہ جو ہے اپنے شوز وغیرہ صاف کر رہا تھا تو بس صبح کی یہی بہت ہبرتہ بڑکی روٹین ہوتی ہے یہ بس ہوتا ہے کہ فٹا فٹ نکلے اور پھر اتنی جلدی کرتے کرتے بھی یہ لوگ کافی لیٹ کر دیتے اور تقیباً پونے آٹھ بجے سے بھی پونے آٹھ بجے ہو جاتے ہیں مطلب جاتے جاتے اور ان کا آٹھ بجے جو ہے اسکول سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بس اب یہ لوگ گئے ہیں پھر ابھی دوپیر میں آئیں گے ایک بجے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورشت کے سیاں میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی صبح مرننگ کا ٹائم ہے میں دھوٹیں میں سے سوچ دیں دھونے ہیں دھونے ہیں بچوں تھیوں مغیرہ علمتی ہے ایک دن پہلے میں نے دھونے کے چھٹیں سے تو اس وجہ سے تھے بھی نہیں لگی بہت بہت زیادہ کپڑے ہوگا چادرے بھی ہو گئے ہیں جانے وگرہ بھی ہو گئے ہیں تو کافی کپڑے ہو گئے ہیں تو ابھی میں سب سے پہلے جو ہے میرا اللہ segment یہ گا کپڑے تھونے کا اور پھر اس کے بات ہوتا ہے لنچ وگرہ پہلے کی تیاری کرنے پڑے گی تو یہاں پر برطن مگرہ رکھے ہیں ان لوگوں کے ناشتے کے تو ناشتے کے برطن مگرہ اٹھاؤں گی اور ابھی زبا کے سارے برطن مگرہ تو ہم لوگوں نے رات کے تھے وہ دھو لیے تھے اور بیٹا روڈی بگرہ کھاتے ہیں تو اس میں جیسے جو ہے ناشتے میں زیادہ برطن بھی نہیں ہوتے براتے بگرہ بنوان تو اس وقت پورا کچھن پھیل جاتا ہے وہ سمیٹھنا مشکل ہوتا ہے اور اب اگرم تھوڑا موسم چینج ہو گیا مطلب تھوڑا سا لگ رہا ہے گرمی گرمی سی جیسے تو اپھر دھوٹ تو بھی نہیں کر لیے لیکن ہر کسی تھوڑی سی لگ رہی ہے منا جیسے کہ ابھی اگرم موسم بلکل تھنڈا ہو گیا تھا کہ ہلکر کیا سا لیکن یہاں پر جو تھا بھی میں نے پرطن میں رکھوں لے جا کے کچھن میں اور یہاں میں نے دودھ بائل کرنے کے لیے رکھا تھا صبح سے تو وہ بھی ہو جائے گا دکھاتے میں آپ کو تو بھی بس یہاں پر جو تھا بھی یہاں دودھ بائل ہو چکا تھا اور دوسرے سایٹ پر تھوڑے پر پائٹن کی تو وہ مجھے دھونے تھے اور بجائر کپڑے دھونے تو دوپر مشن مغرہ لگا ہوں گی تو ہاں جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بنانا ہی دال چامل تا میں نے بنائی تو دال چامل لیکن میں نے ایک دو دن پہلے پکائے تھے پائے تو اس کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کری تو یہ دیکھیں یہاں پر پائیں گو تقریبا میں نے آدھے پونے گھنٹے میں اس کو ریڈی کر لگے تھے کیونکہ یہ میں نے جو تھے ککر میں بنائی دیا پندھ نٹ دو دس نٹ میں نے جو ہے اس کو ککرے کھوکر پہ بنا لیا تھا دو تین سیٹیاں لگ گئی تھی تو اس کے بعد جو تھے فٹا پڑی ہمارے گل گئی تھے اور ابھی یہاں پر دیکھیں میں نے آئل کم لیا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیاس اکیپر میں نے دو عدد لی تھی اور دو عدد ہی میں نے پیس لی تھی یہ دیکھیں یہاں پر اور یہ جو ہے لسن ندرہ کا پیسٹر ساتھ ہی تو یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا ہمارے پائے بن کے ریڈے ہو گئے ہیں تو اصلاح میں نے آئل اس لیے کم لیا تھا کہ دیکھیں یہاں پر اتنا سارا آئل ہے اور جب یہ سالن میں جائے گا تو کافی آئل ہو جائے گا تو اس لیے جب میں بھگانے میں لیا تو میں نے بہت کم لیا تو یہ دیکھیں یہاں پر جو میں آپ کو دیکھا رہی تھی یہ شان کا مسالہ ہے پائے کا تو یہ میں اسی مدد ساشے سے بناوں گے اور بہت ٹیسٹی بنے تھے بہت مزیدار بنے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پر جب ہماری گولڈن پیاز ہو گئی تھی تو میں نے اس میں پیسیوی پیاز ڈال دی تھی لسنہ درک کا پیس ڈال دیا تھا ادر وائس میں نے کچھ بھی مطلب اس میں مسالہ ایٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ جو سارے مسالے تھے وہ اس پیکٹ میں موجود تھے تو یہ ون کیجی کا ہے تقریباً ڈیڑ پونے دو کلو ہوں گے ہماری یہ پائے تو میں نے اس میں صرف دو پیکٹ کی ڈال دیتے ون کیجی کے تو وہ بلکل مسالہ پرفیکٹ رہا تھا اور مرچے وغیرہ تو خیر ملکل لائٹ تھی کیونکہ ہم لوگ آگے سے مسالہ وغیرہ ڈال کے کھائیں گے تو بلکل صحیح آگیا تو دیکھیں یہاں پر ہمارا سارا مسالہ بھون چکا تھا اور دہی وغیرہ بلکل میں نے ایٹ نہیں کر رہا تھا اس میں میں ایٹ کری دی تو یہ دیکھیں یہاں پر جو کوکر میں سے میں نے پائے بائل کر لیے تھے اس کو میں جو تھا میں نے اچھا پائے بائل کرنے میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف خالی میں نے پانی میں ہی اس کو بائل کر رہا تھا اور پانی بھی میں نے زیادہ نہیں رکھا تھا مطلب جتنے ہمارے پائے تھے تقریباً اسی کے برابر ہی تھا پانی بھی یہاں پر اور یہ دیکھیں مسالہ جو ہے اس کے اندر سے پائے نکال کے اور اس مسالہ میں ڈالی تھی تب سے پہلے میں جو تھا پائے بھونوں گی جب ہمارے پائے بھون جائیں گے اچھے سے مسالہ کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر مکس اپ ہو جائیں گے اس کے بعد جو بچابہ پانی یا آپ یخنی کہہ لیں تو میں لاسٹ ٹائم اس میں اٹھ کروں گی تاکہ ہماری جو اسمیل ہوتی ہے اس کی وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سارا ڈالیا تب ہنچو کہا تھا اور ہمیں اس میں ڈال لی تھی جو ہمارا یہ مطلب یخنی تھی وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس کے علاوہ بھی ڈال سکتے لیکن جو میں نے اس میں سارا پانی ڈالا تھا بلکل پرفیکٹ رہا تھا بلکل بھی مجھے لگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ لگے لگے لو آپ کیوں اور تھوڑے ہاتھ چھپکتے ہیں تو اسی وقت لگتا ہے کہ ہمارے پائے پنگے ریڈی ہو گئے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پر ایک جوش دوں گی ایک سے دو جوش اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے پنگے پائے ریڈی ہوئے تھے بہت ہمیں سے ریش آٹ کر رہی تھی تو آپ لوگ اسے ریکویسٹر اگر میرے چینل اچھا لگے تو پلیس پلی مجھے لگے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور بتائیں آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور اس پر سے میں نے ہرہ دنیا ادرک نیمو وغیرہ جیسے ہم لوگ ڈال دیں وہ سب ڈالا تھا ملتی ہوں آپ سے میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ